جمیل چیتی صاحب یہاں تشیف فرما ہے جمیل سراج ملک سے گھار تشیف لائے ہیں انٹرنیشنل صحافی جناب جمیل سراج ملک جمیل سراج صاحب نے بری نظامی کی شاعری پر قدرہ کتاب لکھے تھی بہت خوبصورت اور بہت مقبولیام ہوئی اور اب لوگوں کو اس کی قدر محسوس ہوئی جب وہ مل نہیں رہی اور اس کے نسکے جو ہیں وہ آٹو پرنٹ ہو گئے اور دستیاب نہیں ہو رہے لوگ ان پر سرچ کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اس کا دباچہ جناب جمیل چیتی صاحب نے لکھا تھا اب میں جمیل چیتی صاحب سے ارض کروں گا کہ آپ کو حمد کے شیر سنا دے بینہ باپ تو عیسیٰ نو کرے پیدا بینہ باپ تو عیسیٰ نو کرے پیدا اللہ حضرت عیوب نو روک دے پامے روندیاں تا ہی حسا دے پاہ حس دیا نو پامے سوک دے وہ دی مرضی دولت دے ٹیرلا دے وہ دی مرضی جین دے جوک دے بہت اچھے میرا ہے جمیل ایمان پکا جنہیں چونج دیتی وہ ہوئی چوک دے وے جنہیں چونج دیتی وہ ہوئی چوک دے وے معزل سامین یہ ایک ایسا مثرا ہے جو میں نے فیصلہ باد میں بہت سارے رکھشاؤں کے پیچھے بھی لکھا ہوا دیکھا ہے جنہیں چونج دیتی وہ ہوئی چوک دے وے اس کے اندر ایک بڑا فلسفہ ہے اور فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آدھر مطلق ہے اللہ تعالیٰ رازق ہے اللہ جو رزق دیتا ہے اس کو کوئی بندہ نہیں روک سکتا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق جو ہے وہ اللہ کی ذمہ داری ہے اگر اس نے آپ کو چونج لگائی ہے تو وہ چوک بھی دے گا تو صوفی صاحب یعنی صوفی جمیل چشتی صابری شاعر بہت اچھے انہوں نے حمد میں بہت ساری ند میں لکھی ہوئی ہیں اور لکھے ہیں انہوں نے بہت سارے اور بھی ہیں اہلِ بیعت پہ بھی ہیں ناتو پہ بھی ہیں لیکن حمد میں تو ان کو خاص تخصص حاصل ہے اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل صحافی جناب جمیل سراج ملک صاحب کے گھر میں ہم وجود ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں بیٹا آپ کے نام کیا ہے عبد الرحمن آپ کا نام کیا ہے فیضان آپ اپنا نام بھی بتا دیں کنزا نور جب بات کروائیں ڈینکیو ویری مچ